محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجو بھئی آئی کچھ بھی نہیں پاکستان کے طرف سے یہ سٹریٹمائٹ ہے ویڈیو انٹرسٹنگ مانے والی دوست تو ویڈیو دیکھتا جائن دوستوں میں ہوں میجر گھرہ واری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ دو خبریں ہیں دوستوں بالکل الگ ہیں لیکن دونوں پاکستان سے جڑی ہوئی خبریں ہیں پہلی خبر تو انڈس وارٹر ٹریٹی کی ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوا ہے وہاں پہ ایک پاکستانی منتری نے ایک بیان دیا ہے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے اور اس کی چیچہ لدر ہو گئی ہے پاکستان میں بھائی صاحب جس طریقے سے اس منتری کو مطلب آپ سمجھ دیجئے کہ ان کی ٹاک شوز میں ان کی ڈیبیٹ شوز میں جس طریقے سے اس منتری کو گھسیٹا گیا ہے جس طریقے سے اس کو گھسیٹا گیا ہے جس طریقے سے اس کو زلیل کرا گیا ہے صرف ایک بات اس نے بھولی ہے میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ ویڈیو دیکھے گا دیکھئے منتری کا نام ہے یہ فیڈرل لاؤ منسٹر ہے جو ان کا قانونی معاملوں کا منتری ہے اس کا نام ہے آزم نصیر تارر آزم نصیر تارر کا یہ کہنا ہے سائن کری تھی اس کے تحت راوی ندی کا جو پانی ہے اس کا پونتہ ادھیکار جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے سمجھ گئے آپ انہیں سو ساٹھ میں انڈس وارٹریٹی سائن کری بھارت اور پاکستان نے اور راوی ندی کا پورا کا پورا پانی ایکچولی بھارت کا ہے پاکستان کا نہیں ہے پھر آگے چلتے ہوئے انہوں نے یہ بولا ہے کہ the right to water on the راوی belongs to india and we cannot interfere with it ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں اور چل کے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ international court of justice میں بھارت کے خلاف جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا معاملہ انڈس وارٹریٹی سے گورنڈ ہے آپ سائن کر چکے ہیں آپ سائن کر چکے ہیں اور آپ نے تب سائن کر رہا تھا 1960 میں جب بھارت اتنی بڑی economy بھی نہیں تھی اتنا بڑا market نہیں تھا تب اتنا ہندو اور یہودی سازش بھی نہیں کرتے تھے راہ بھی نہیں بنی تھی رہا تو باد میں بنی ہے اس سامنے کچھ نہیں تھا تب آپ لوگوں نے سائن کر رہا اب یہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک logical بات بولی انہوں نے بولا صاحب دیکھو میں law minister ہوں یہ انڈس وارٹریٹی ہے یہ بھارت کے signature ہے پاکستان کے signature ہے جو بھی ادھکاریوں نے سائن کرے ہوں گے اور یہ کہتی ہے کہ صاحب راوی ندی کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا پرابلم یہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ جیسے انڈس وارٹریٹی کے تحت اب ندیا تو ہیں ندیاں ہیں اب بولا کہ صاحب یہ 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 ندی بھارت میں یہ یہ پاکستان اب بولا کہ صاحب ہمیں اتنا پانی چاہیے باقی آپ لے لو باقی آپ لے لو انڈس وارٹریٹی کے تحت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ پانی دینا ہے اگر میرے گھر میں چار سدسے ہیں اور میرے گھر میں چھ سدسے کا کھانا بن رہا ہے تو ویسٹ نہ جائے اس لیے ہم نیبر کو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے صاحب یہ تازہ کھانا ہے فریش کھانا ہے جو اٹھا نہیں ہے آپ کھالو اگر آپ کھاتے ہو پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کا اس کھانے پہ ادھکار ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات تو بھارت نے ندیوں کا پانی پاکستان کو دیا ہے جو بھارت کو نہیں دینا چیئے تھا اس میں بھی پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی گھٹی پلاتے ہیں جب پاکستان میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے موں میں دو تین چیزیں ڈالتے ہیں جھوٹ کہ بڑا ہو کہ پھر وہ ایسے پھن پھفکار ہے سب کے سامنے ایک تو یہ جھوٹ ہے کہ صاحب جب بھارت میں بہت پانی ہوتا ہے بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو بھارت نے ڈیم بنا رکھے ہیں پھر بھارت جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور اس سے پاکستان میں بار ہو جاتی ہے الحمدللہ بار ہو جاتی ہے جب بھارت میں پانی نہیں ہوتا ہے تو بھارت پھر پانی بلوک کر دیتا ہے تو پاکستان میں سوکھا آ جاتا ہے یعنی کی پاکستان میں بار آئے یا سوکھا آئے گلتی بھارت کی ہے سمجھ رہے ہیں آپ میٹر سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کی پاکستان میں بار آئے سوکھا آئے بھوکم پائے سنامی آئے پاکستان میں کچھ آئے وہ گلتی بھارت کی ہی ہے اچھا پڑھائی لکھائی اب یہ تارال صاحب جو ہوں یہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ٹائپ کے یہ لاؤ منسٹر ہے پاکستان کے ظاہر سی بات ہے کچھ کوالیفیکیشن ہوگا کچھ ایجوکیشن ہوگا کچھ ایکسپیرینس ہوگا تب ان کو بنایا لاؤ منسٹر اچھا جی جب انہوں نے بولا کہ راوی ندی کا پانی جو ہے اس پہ پاکستان کا ون پرسنٹ بھی ادھکار نہیں ہے اور صرف ادھکار کی بات نہیں ہے آپ بھارت کو اس معاملے میں لڑکے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پر بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ نے لکھ کے دے دیا ہے ان کو تو لوگوں نے بولا کہ یہ تو گدار ہے یہ یہ تو کافروں کی طرفداری کر رہا ہے اب یہ دیکھئے میں آپ کو کمنٹ بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے میمبر آف ناشنل اسیمبلی جو میمبر آف پارلیمنٹ ہے زرتاج گل نے بولا ہے کہ آپ نے تو بھارت کا رائٹ جو ہے بھارت کا ادھکار ہے راوی ندی کی اوپر یہ آپ نے مان لیا ارے تارال کون اپتا ماننے والا یار رائٹ مان لیا رائٹ تو تھا انڈس وٹر ٹریٹی پڑھلو اچھا پڑھتے ہیں نہیں نہ انہوں نے تین سو ستر پہتے سے پڑھا نہ انہوں نے سی اے پڑھا نہ انہوں نے این آر سی پڑھا نہ انہوں نے جو پلیبیسٹ والی چیزوں کے وہ دیتے ہیں نہ انہوں نے کی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزیلیوشن ہے پلیبیسٹ ہونا چاہیے نہ انہوں نے وہ پڑھا پڑھا انہوں نے کچھ نہیں بکواس پوری کروالو آپ پوچھو پاکستانی آنکر ہونے سے تمہیں پڑھا ہے کسی نے کسی پاکستانی آنکر نے ایک نے اور خاص طور سے وہ میں اس لیڈی کا نام نہیں لوں گا جیریلی ناغن everybody knows who she is اس سے پوچھو کہ بہن آپ نے پڑھا ہے دیکھو بھارت کے خلاف نفرت پھیلاؤ میں منہ نہیں کر رہا میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ بھارت کے خلاف نفرت پھیلاؤ میں بھی تو پاکستان کے خلاف نفرت کرتا ہوں ہر روز کرتا ہوں اب بھی کرو لیکن پڑھ لے کے تھوڑا سا پڑھ لو تھوڑا سا انٹیلیجنٹ بن جاؤ تھوڑا سا فیکٹس اور فگرز کے ساتھ نفرت پھیلاؤ تو پھر اس میں طرقہ الگ لگتا ہے تم لوگ فالتو کی نفرت ہے پھیلاتے ہو اب تارڑ نے بول دیا تمہارا منتری ہے لاؤ منسٹر وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی لاؤ منسٹر تمہارا کہتا ہے کہ تمہارا ادھکار ہے ہی نہیں تم اس کو کہتے ہو گدار ہے کافروں کی سائیڈ ہے دنیا بھر کا پاکستان میں ڈیویٹ چل رہی ہے اچھا جی تارال منشنڈ بھارت انڈیوانسٹو اگزیٹ بھارت انڈیوانسٹو اگزیٹ کرنا چاہتے ہیں چھڑو ہم نہیں مانتے بھاگو لیکن انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس نے روگ رکھا ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ wars have been fought between two countries over water related issues یہ بھارت اور پاکستان کی بات نہیں کر رہے جنرلی بات کر رہے ہیں کہ پانی کے اوپر جنگ ہو چکی ہے پھر انہوں نے یہ شاہپور کانڈی بیراج کے اوپر بات کری ہے کہ بھائی بھارت نے complete کر لیا ہے which holds the flow of river ravi to پاکستان اب یہ دیکھ رہے ہیں بھارت نے ایک بیراج بنایا ٹھیک ہے شاہپور کانڈی بیراج بنایا شاہپور کانڈی بیراج نے پاکستان میں جاتا ہوا راوی ندی کا پانی روک دیا تو لوگوں نے بولا صاحب بھارت نے روک دیا بھارت نے روک دیا بھارت کو بولو کیس کرو بھارت کی اوپر بھارت نے کیسے کر دیا ہندووں نے ساجش کر دی تب تارال نے بتایا کہ بے کوف کے بچوں انڈاس وارٹر ٹریٹی پڑھ لو راوی ندی کے ایک بوند پر پاکستان کا عدیکار نہیں ہے ایک بوند پر تم کس بات کی لڑائی لڑ رہے ہو یار یہاں پہ ٹی وی سٹوڈیو میں وہ چل رہے ہو بندر کی طرح دوستو یہ تو پہلی خبر تھی لیکن دوسری خبر اور بھی دلچسپ ہے ایران کے راشت پتی جو کی پاکستان کی وزٹ میں ہے ٹھیک ہے ابراہیم رئیسی یہ ان کا نام یہ بھائی صاحب گئے اور انہوں نے بھلا ایک تلکتا بھلکتا ایرانی بھاشا میں یعنی فارسی بھاشا میں ایک انہوں نے بھاشاں دے دیا سب کے سامنے تلکتا بھلکتا بھاشاں وہ بھاشاں تھا کیا بھاشاں وز دس ڈائٹ دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ دیکھئے دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان اور ایران کے تعلقات کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی ہام نہیں کر سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی اور پاکستانی شہواز شریف اتنا جھوٹا یہ ایک دوسرے کو بم مار رہے تھے ایک میں نہ پہلے انہوں نے پاکستانیوں نے بم مار رہا سستان بلوچستان میں اس کے دو دن پہلے ان بھائیوں نے بم مار رہا تھا بلوچستان کے اندر بلوچستان دونوں طرف ہے نا پاکستان میں بھی ایران میں بھی یہ ایک دوسرے کو بم مار رہے یہ ایک دوسرے کے یہاں سے ایمبیزڈر اپنے ہٹا رہے یہ ایک دوسرے کے خلاف آتنکوادی سنگٹھن بنا کے ایک دوسرے کے ملک میں بلاسٹ کرواتے ہیں لوگوں کی ہتھیاں کرواتے ہیں اور یہاں پہ سب کے سامنے بیٹھ کے قسمیں کھا رہے ہیں یہ بھائی صاحب جاتے ہیں لاہور کراچی اور کہتے ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت پاک ایران کے تعلقات جو ہیں ان کو جس کو کہتے ہیں چوٹ نہیں پہنچا سکتی ان کو ایمپیکٹ نہیں کر سکتی پھر رائیسی نے بولا کہ اسرائیل will be annihilated if it attacks ایران اگر اسرائیل نے ایران کی طرف کوشش کری حملہ کرنے کی اسرائیل نست نابود ہو جائے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کنٹریز ہیں میں سارے کنٹریز کی بات نہیں کر رہا کچھ مسلم کنٹریز ہیں یہ ہر سما مولا جٹ موڈ میں رہتی ہیں ایک پکچر ہے پاکستان کی بڑی فنی سی ہے it's supposed to be a serious movie مجھے بڑی فنی لگی پرانی والی دیکھے گا مولا جٹ پرانی والی i think وہ 70s کی ہے مولا جٹ آپ اس کو دیکھنا اس میں ایک مولا جٹ ہے ایک نوری نت ہے نوری نت بلے نہیں مولا جٹ اس کا ہیرو ہے ایک تو پہلے مولا جٹ کا ہیرکٹ دیکھنا آپ آپ اس کا ہیرکٹ ضرور دیکھنا مولا جٹ کا بس وہی دھوتی لمبی سی وہ تحمت ٹائپ کی نہیں ہوتی لنگی وہ پہن کے اور کرتہ پہن کے اور ایسے بالکل سادھنا کٹے ہیں اس کا سیدھا ہاتھ میں لاتھی لے کے وہ گنڈا سا ٹائپ پہ لے کے وہ کہتا ہے اوے مولیا اوے نوریا بس اوے 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 پندرہ منٹ تک ایک دوسرے کو گالی دیتے بھر لڑو گے کب یار لڑو گے کب آفیس جانا ہے ٹائم ہو رہا ہے بھئی لڑو گے کب پھر جا کے کچھ دو چار دو چار ہاتھ پہر مارے پوری پکچر میں صرف ڈائلوگ بازی یہی پاکستان کا true characteristic ہے لڑائی کم ہے مولا جٹ میں ڈائلوگ بازی بہت زیادہ ہے یہ کچھ countries ہیں خاص طور سے مسلم countries آپ کبھی بھی دیکھنا اس میں ایران ہے اس میں پاکستان ہے اس میں مالڈیوز ہے یہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں اب یہ کیا کہہ رہا ہے ایران ہم اسرائیل کو نست نابود کر دیں گے اوہ بابا تم نست نابود کر دو گے تو کیوں نہیں کس کا گوھرہ واریا پرمیشن دے گا تمہیں تم نے مجھے application لکھ کے دیئے کہ major گوھرہ واریا editor in chief چانا کیا پورم ہم آپ سے پرمیشن چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نست نابود میں سوچ کے بتاؤں گا تم رک جاؤ hold on ایسا ہوئے کیا سامنے بٹھا کرو یار تمہاری ہمت ہے تو تم نے کوشش کری تھی تم نے تین سو مسائلیں ماری ڈرون مارے پھوٹا نہیں کوئی کتہ نہیں مرا شیشہ نہیں ٹوٹا کھڑکی کا تم تین سو کی جگہ چھہ سو مار کے دیکھ لو کر کے دیکھ لو اور پھر بولا کہ نہیں ہم پاکستان کو بڑا سلوٹ کرتے ہیں پاکستان کا سٹینڈ اسرائیل کی اوپر جو سٹینڈ ہے پاکستان جو اسرائیل کے خلاف کھلا ہوا ہے ہم اس کی سرہنہ کرتے ہیں تم کیا سرہنہ کرو گے پاکستان کو تو کل پیسہ دے گا امریکہ ہی اسرائیل کو باب بنا لیں گے اپنا یہ تو چاہ رہے تھے باجوا تو چاہ رہا تھا جنرل باجوا کی اسرائیل کے ساتھ ان کے زمبند ہو جائیں انہیں کہا جو ٹوٹل معاملہ اسرائیل کے ساتھ دوستوں وہ صرف دھرم پہ بیسٹ ہے اس کا کوئی پیلسٹین سے لینا دینا نہیں ہے اس کا کوئی پیلسٹین نے ان کی زمین لے لی اس نے پیلسٹین کی زمین لی لی یہ میٹر ہے ہی نہیں یہ چودہ سو سال پرانی لڑائی ہے اور یہ صرف دھرم پہ ہیٹریڈ بیسٹ ہے جو ایران پھیل آرہا اور پاکستان صرف ایک پیچھ لگو کی طرح ہے بکوز پاکستان اپنے آپ کو کہتا نا آئیڈیولوجیکل سٹیٹ پاکستانیز کہتے ہیں اپنے آپ کو we are an ideological you are not an ideology you have no ideology except for US dollars اس کے علاوہ کوئی ideology تو بتاؤ تمہاری کونسی ideology اسلام کی مسلمان تم ٹھیک نہیں ہو وہاں تم نے ساری گڑگڑیں کر رکھ مسلمان بننا ہے جیسے عرب ہیں ویسے بنو نا یار جیسے UAE والے ہیں ویسے مسلمان بنو جیسے سعودی عرب والے ہیں ویسے مسلمان بنو کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں ایسے ہوتے ہیں مسلمان when you look at a when you look at a shake from UAE جب آپ کسی UAE کے عرب مسلمان سے بات کرتے ہیں آپ کو اچھا ایسے ہوتے ہیں مسلمان ایک ایسی فیر ہے ایسے ہوتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان come on have a heart تو یہ دوستو ویڈیو ہو گئی ختم آزم نظیر تاڑے صاحب نے on the floor of parliament اس کی چھوٹی سی داڑی ہے آزم نظیر تاڑے وہ قانون ہمارے وزیر ہے انہوں نے بولا ہے اور یہ سچا میں بھی چیز کو ایک ساتھ کرتا ہوں یہ سچا جب ہمیں لکھ کر دے دیجئے کہ تین دریاء آپ کے تین دریاء ہمارے آئی سی جی ہمارے انڈیس چناب جیلو اور باقی جو ہے راوی ستل جبیاس وہ انڈیا کے اب وہ چاہ سارا پانی روکیں یا ان سے ابھی پورا کا پورا پانی یا ابھی یوز میں نہیں آرہا جو وفر وہ ہمارے طرف بیگ دیں ان پر ہمیں بولنے کا کوئی حق کی نہیں ہاں وہ ہمارے پانی کے پانی کو روک لیتے ہیں ہمارے جو حصے میں آیا وہ غلط ہے جب وہ مر حصے میں ہی نہیں رہا بھی آیا وہ تو ہمارے پانی اور پہلے ایک اور بات یہ انڈیا ہی ہے جنہوں نے ہمیں تین دریاء دے 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 پاکستان کے بس میں ہوتا پاکستان سے انڈیا میں گسر ہوتے یہ دریاء تو میں آپ کو لکھ کر شورٹ دیتا ہوں پاکستان نے دے 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 یہ انڈیا نے بڑا پانی دیا کہ تین دریاء آپ نے انہیں کی سرزمین سے گزر رہے ہیں پاکستان کو دے دیتے ہیں یا چینہ ٹھیک ہے کہ تم بس دیتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی تو دیکھیں کہ پیدا کان سے ہو رہے ہیں کان سے ہو رہے ہیں چینہ سے سارے چینہ سے نہیں ہو رہے ہیں انڈیس جو نا اب تم ان کے اچھا صرف چینہ چینہ میں ندی بند کر دو چینہ کے جو ماؤنٹین چینہ میں نے ایک یا یہ ہے میں بتاتا ہوں میری بات سمجھ لینا سمجھ لینا جوگرافی سمجھ لینا جو جو گرافی بھی سمجھا تا ہوں جو چینہ کی طرف سے ہا رہے ہیں نا یہ menstruف آب اشار تھے تو یہ آگے بڑے 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 دریاں بنتے جاتے ہیں اگر ان کی طرف سے یہ بڑے اگر چینہ کی طرف سے یہió�� نہیں یہ ندیاں بڑے آ تکانڈ میں اگر چینہ چینہ اینس اپنے جانہیں بڑے اللہ تو پھر بھی انڈیس جو انڈیا کا پانی مل کر آگے پاکستان میں انٹر کر رہا ہے انڈیس کا وہ بھی کافی ہے بہت کافی ہے آپ بند کر لینا چینل میرے ذہن میں آف لگ جگرہ فجاکت کا بھی چیک کرنا جگرہ فجاکت میں کتنی چینلہ کی طرف سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں ہمارے دریاں جو ہمارے پاکستان میں انٹر کر رہے ہیں اگر ان کی تمام کی ندیاں چینلہ کے فرض بل فرض بند بھی کر دیتا یا یوٹیز کر لیتا ہے اپنے استعمال میں لے آتا ہے تو یہ دریاں ٹھیک ہے پانی کم ہو جائے گا فلو کم ہو جائے گا ہائٹ پانی کے کم ہو جائے گہرائی کم ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہے پھر بھی دریاں کیونکہ انڈیا میں کافی ندیاں مید رہی ہیں دیکھنے کہ اگر یہ واقعی ہے پیدا تو میں نے اس کا بارے بھی ہے نائنٹی سیسٹی میں جو یہ موعدہ ہوا تھا سنتاس موعدہ اردو میں ہم بولتے ہیں اور انگلیش میں انڈیس وارٹر ٹریٹنگ یا جو بھی ہے تو یہ بھی نا تو اگر اس طرح واقعی ہے اگر راوی ہمارے حصے میں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے انڈیا کا حق ہے صحیح بولا اور انڈیا کو چاہیے کہ پھر اس سے مکمل طور پر یوز کریں کیوں وہ تمہارا پابانتا غلام ہے یہ نہ ہو وہ تمہارا غلام ہے سارا پابان کرے اور بہر بہاد ہے جس طرح پورا پنجاب کو بہا دیا تھا اور پاکستان میں پانی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بینہ پتائیں جب سلا وغیرہ وہ بارش وہاں پہ آتی ہے تو وہ کٹھا پانی چھوڑتے ہیں تو آپ ایسا انتظام کریں کہ وہ پانی کو سیو کریں یا پھر آپ نے آپ کو بچانے کی بربور کوشش کریں ڈیم بنائیں اس میں ان کا کیا قصور ہے اگر وہ ڈوب رہے ہیں انہوں نے تو چھوڑ نہیں ہے انہوں نے پانی کا فلو ہی اس طرح آپ ڈیم بنائیں جائری سی بات ہے جب انہوں نے چھوڑ کو ہوئی تو آپ کی طرف آنا ہے اسمان کی طرف تھوڑا جانا ہے یہ آپ کا فلٹ ہے انہوں نے انڈیا کا فلٹ ہے انڈیا نے جو On کے استعمال کا ہے وہ انہوں نے استعمال کرے جب بارشاں زیادہ عات discrete ہیں وہاں پہ تو ظاہری سی بات ہے پانی کی جائرہ آپ کیوں کے مطلب ہے کہ جب بارش زیادہ عاتا پانی زیادہ عاتا بارش کم ہوتا ہے پانی کم آتا ہے یہی بات ہے بھٹو بھی ہے زرداری بھی ہے مکس ہے مکس جو بھی ہے اس نے بولا تھا تو یہ اگر انڈیا بھائی بھیجتا ہے اگر وہ بھیجتے ہو اس کی مردی نہ بھیجتے ہو تو تب بھی اس کی مردی تو یہ آپ کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ جب وہ وہاں پر بارش ہوتا ہے تو وہ زیادہ پانی جو آپ کی طرف بھیجتے تو آپ ایسا انتظام کریں کہ اس پانی کو سیو کر سکیں یا اپنے آپ کو بچا سکیں جو بات آپ کریں بلکل صحیح ہے اگر ہمارے ہم پر بات نہیں بھیا کر سکتے ہیں میری پاس نے ہمارے جو منسٹر پہلی بات تو یہ جو گورنمنٹ آئینا یہ ایسا ہی ہے ان کی کوئی اپنی بات نہیں ہے یہ کچھ بھی بکتے رہے ہیں بھئی ان کی بات ہو یا نہ ہو آپ کی کوئی بات نہیں ہے ہماری تو پہلی بات یہ ہے آپ کی کوئی بات نہیں ہے ان کی بات ہے کہ ان کو آگے لائے گیا ہے اچھا پھر بات آئی شباہ شریف صاحب کی یہ بات بھی ہم بھی سب کر دیں انڈیا کا راوی ہے وہ چاہے سارا پن استعمال کر دیں ایک کترہ بھی پاکستان میں نہ آنے دیں تب بھی ان کا سارا استعمال نہ کریں سارا پاکستان میں چھوڑ دیں تب بھی ان کی مرضی ہے یہ ہم ان کو روکنے والے نہیں ہیں یا ہم ان کو کوئی باؤنڈ نہیں کر رہے کہ وہ سارا استعمال کریں یہ خلط بات ہے ٹھیک ہے نا ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکس میں اپنے ڈیمز بنا کے اپنی لوگوں کے لئے استعمال کرنے کی اچھی بات ہے آپ بھی بنائیں پاکستان والے بنائیں پاکستان کے پیم نے آگے بولا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ایران اور پاکستان کے جو تلقات ان کو خراب نہیں کر سکتے دنیا کا واقعی میرے صاحب نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے میں بھی کہتا ہوں سب سے بڑا جھوٹ ہے ابھی جب سے پاولا آنا نا پیچھے سے امریکہ کا پاولا چھتر جس طرح پہلے مکر گئے ہیں گیس پیپ لائن سے گئے ہیں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ وہ ساری مجھے سٹوڑی کے لیے فتہ میجن ہے جو بولی ہے لیکن آپ اس بات سے یہ اندالہ لگائیں چھوٹا تھا کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کیا پھر پاکستان نے ایران پر کیا لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح مل رہے ہیں پاکستان اوپر اوپر سے مل رہے ہیں یہ بھی مل رہے ہیں کون کتنے والے ہیں کون کتنے والے ہیں اگر سوچیں فرض کریں کہ اگر دلی طور پر یہ مسلمہ اور مسلم لحاظت سے دین کے لحاظت سے اور کننپر ہونے کے لحاظت سے اگر واقعی دلی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں امریکہ کوئی پاکستان کچھ نہ رکھے اس کا ایران ہے تمہارے باری جو بھائی ایک مسلم ریڈر ہوتا ہے تمہاری بات ہوگئی یہ جو ڈالرز کی کشروع ہے وہ بڑے بڑوں کو ہلا دیتی ہے آپ کام پر سوئے ہوئے جو ایک مسلم ریڈر ہوتا ہے اس کو شوالیا کے مسلم کسی کام بھی ڈر نہیں ہوتا کون مسلم کون ہے مسلم ہے کون مجھے بھی یہ کی باتا ہے میرے سنگی میں ایک سنگرام پر ہماری پر سنو ہم بھی باشیں چاڑنے آئے یہ بتا دو قائلی کہ یہ جو آپ کا ملک ہے بھئی اگر یہ سنگرام پر جاڑ رہا تھا تو باہر جاڑی ادھر بات کر نہیں ہے کس بیس پہ آپ نے بنایا ہے کلمہ کی بنیاد بھی بنایا ہے تو اس پہ آپ کتنا امپلیمنٹ آپ پہ یہ تو ہماری سارے پرانی باتیں نہیں بات کریں اس وقت تازہ جو سچوئیشن ہے جو ایران پاکستان میں آیا ہے وہی بات تو کر رہا ہوں تو آپ جو ڈھونگ بجا رہے ہو آپ جو راگل آپ رہے ہو کہ مسلم دیش ہیں دیل سے مل جائے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے طاقت تو بھئی آپ کے پاپا جی کی ہے جو آپ کی طرف ڈالر پھینکتا ہے اور آپ خوشبو سے ایسے سونگتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح لوٹ پوٹ ہوتا جیسا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی مسلم نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے بس ڈالر دکھاؤ اور ہمارا موڈ بناو اچھا پھر آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں نہیں آپ کے جنرلز کے آپ کے جو سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ کے ججز کے بیٹے اولادے ان کے آگے کہاں ہیں زیادہ تر یو ایس سے یو کے چیک کر لوں کیسی باتیں کرتے ہو کیا کرتے ہو کیا صاحب بولتے ہو کچھ نہیں ہماری ہم کوئی ہماری یہ جو بیجر صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ مسلم بھائی بھائی کچھ نہیں ہے چھوٹا چھوٹا مل جائے نئے وڈے میں آپ ساتھ گوڈ بلیس یا مل جائے